مہترم سامین اکرام اب وقت اس بات کی اجازت بلکل وقت میں یہ کچھ جائش نہیں ہے کہ اب بہت دیر تک شیر و شائری آپ کو سنایا جائے لیکن الحمدللہ حضرت دل خیر آبادی صاحب جتنے عوام میں مقبول ہیں اس سے زیادہ خواست میں مقبول ہیں میں نے دیکھا ہے کئی جگہوں پہ بڑے بڑے عالم دین کو بالخصوص حضرت قاری احمد علی ہوں مفتی سلمان صاحب منصور پوری ہوں ایسی شخصیتوں کو دیکھا ہے میں نے کہ خود بیٹھ کر اور اس کے بعد حضرت دل خیر آبادی صاحب کو کھڑا کروا کر ناتے رسول کے کچھ شیر سکتے ہیں آئیے اسی سلط کو میں زندہ کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ حضرت کی حاضری میں حضرت دل خیر آبادی صاحب کو بھی ہم اور آپ مل کر سنیں بہت اچھا لگے گا اور انشاءاللہ اس خود صورت فضا کو مزید ہم وار کریں گے حضرت دل خیر آبادی عدب کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں مطلب سے کہ تشریف لائے اور ناتے سربڑے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے ان چار مصروں کے ساتھ حضرت دل خیر آبادی صاحب کو آواز میں دینا چاہتا ہوں کہ عدب کے میکدے میں جاموجن ٹوٹے پڑے ہوں گے عدب کے میکدے میں جاموجن ٹوٹے پڑے ہوں گے تمام الفاظ آجز اور بھرم ٹوٹے پڑے ہوں گے امی آسا نہیں ہے ناتے شاہِ انبیاء لکھنا سمندر سوک جائیں گے کلم ٹوٹے پڑے ہوں گے حضرت دل خیر آبادی صاحب آپ کے خوبصورت سماعت ہوگی اچھا 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 وہ اللہ دے دی وہ بیچارے پریشان ہیں کہ اس میں پڑے ہوں گے ہاں 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 حضرات بلکل میری خواہش نہیں ہے با خدا میں کہہ رہا ہوں کہ میں بلکل پڑھنے کے لئے مڑ میں اس لئے نہیں ہوں کہ اب آنے والے خطیب بلکل سادہ مزاج آپ دیکھ رہے ہوں گے نہ کوئی جببہ نہ کوئی قببہ نہ کوئی بناوٹ بلکل سادہ مزاج رکھنے والا وہ خطیب جو ہندوستان کے بڑے جلسوں کی زمانت ہوا کرتا ہے جن کی آواز میں اللہ تعالی نے بڑی کشش رکھی ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہوا میں پرندے رکھ کر کے تلاوت سن رہے ہیں وہ عظیم خطیب کا نام حضرت مولانا جناب حضرت مولانا شبلی صاحب القاسم دامت برکاتون جو بہرائش کی سرزمین سے آپ کے اس نیا بھوٹ پور میں شاید پہلی بار تصریف لائے ہیں جب وہ نات پڑھیں گے تو آپ دل خیر آبادی کا کسی کو آپ بھول جائیں گے وہ ان کی آواز میں اللہ تعالی نے وہ تاثیر ہکی ہے مگر یہ میری خوش نصیبی میں اضافہ ہوگا کہ حضرت کی موجودگی میں کچھ اشار سناؤں اگر آپ کا مزاج سننے کا ہو تو ورنہ میں اتنا ہی میں کہنے کے لیے میں آیا ہوں اگر مزاج بنے آپ کا سننے کا پیش کر رہا ہوں چار مصرے چار مصرے ابھی حاضر کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ سکھ جاگ کر کے سنیں گے تو وہ خطیب ایسا ہے ایسا خطیب کی جاگتے ہوئے لوگوں کو اقدم بیدار کر کے پھر گھر کو روانہ ہوں گے تو انشاءاللہ کل کے جلسے کو یاد کریں گے برسوں تک کہ کوئی مولانا شبلی صاحب آئے تھے ان کی خطاب ان کا خطاب ہم نے سن کر کے یہ عمل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے میں اجازت لوں گا چار مصرے پیش کرتا ہوں پہلے نوجوانوں کو خوش کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمالے کہ دنیا میں آخرت کا کیا بات ہے سبحان اللہ بول دیں بولا کریں گے آپ بھی بول دیئے چاند باب ہو کہ دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا خزارہ نہ کیجئے دنیا میں آخرت کا خزارہ نہ کیجئے دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا خزارہ نہ کیجئے اوہ بابا انہوں میں وقت خزارہ نہ کیجئے اب یہ شیر نوجوانوں کے دل تک پہنچے گا ملاحظہ فرمالے خزارہ نہ کیجئے داڑھی سنیے گا مزیدار سے کہ داڑھی کو نہ پسند جو داڑھی کو نہ پسند جو کرتی ہے لڑکیاں داڑھی کو نہ پسند جو کرتی ہے لڑکیاں داڑھی کو نہ پسند جو داڑھی کو نہ پسند داڑھی کو نہ پسند جو کرتی ہے لڑکیاں ان لڑکیاں ان لڑکیاں سے شادی گوارا نہ کیجئے ان لڑکیاں سے شادی گوارا نہ کیجئے ان لڑکیاں کو نہ پسند کو نہ پسند جو کو نہ پسند جو کو نہ پسند جو کرتا ہوں جو اصل فرمانہ کا بھی حکم میں نے داڑھی پر شیر پڑھا یہ دو بھائی مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی شیر کامیابی کی طرف چل رہا ہے پیش کرتا ہوں اب اسے بھی خوبصورت سا شیر پیش کر رہا ہوں میں اپنے محترم طرف آج سے نہیں بیسو سال سے جو جن کی دعائیں میں لے کر سفر کرتا ہوں حضرت مولانا شبیلی صاحب دامت برکاتہ ہوں یہ خوبصورت کلام میں نے انتخاب کیا ہے بلہذا فرمالے کہ دین اگر گنجائی سے تو بڑھا دیئے کہ دین تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے اکبر خان صاحب سب خان صاحب کو سریک کرتا ہوں مصرے میں بلہذا فرمالے کہ دین ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے دین ہے تو دنیا ہے دین ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے ورنہ پانی پانی ہے ورنہ ہے رب کی ذات باقی ہے کائنات پانی ہے ہے رب کی ذات باقی ہے کائنات پانی ہے دین ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے ہے اب یہ شیر بطور خاص حضرت مولانا شیبلی صاحب آپ کے انشاءاللہ مزاج کو تج کرتا ہوا انگزرے گا رب کی ذات باقی ہے کائنات پانی ہے رب کی ذات باقی ہے سنیے گا کہ چودہ سو پرس پہلے مختار بھائی شیر دیکھئے گا کہ چودہ سو پرس پہلے خط عمر نے لکھا تھا تیار رہیے گا چودہ سو پرس پہلے خط عمر نے لکھا تھا چودہ سو پرس پہلے خط عمر نے لکھا تھا خط عمر نے لکھا تھا اب بھی قائم و دائمیں نیل میں روانی ہے اب بھی قائم و دائمیں نیل میں روانی ہے اب بھی قائم و دائمیں اب ایک مزیدار سے تمام چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بھی موجود ہیں ان چھوٹے بچوں کے طرف اسارہ کر رہا ہوں ملاحظہ فرمالے دادا یہ سیر دیکھئے گا کہ چھوٹے 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 بچوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بوجہل کو مارا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے بوجہل کو مارا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے بوجہل کو مارا تھا بوجہل کو مارا تھا بوجہل کو مارا تھا یاد آج بھی ہم کو بدر کی کہانی ہے یاد آج بھی ہم کو بدر کی کہانی ہے یاد آج بھی ہم کو بدر کی کہانی ہے اور یہ بھی الک طریقے کا سیر میری ماں بہنے سن رہی ہو تو ان تک تک یہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے شیر پہنچاتا ہوں حضرت حافظ اسلم پروانا صاحب دامت برکاتہ ہوں حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہ ہوں اور یہ شیر بطور خاص ملاحظہ فرمالے مہارا تھا کہ کیوں نہ ملکہ جنت مصطفی کی بیٹی ہو کہ اُنہ ملکہ جنت مصطفی کی بیٹی ہو کہ اُنہ ملکہ جنت مصطفی کی بیٹی ہو مصطفی کی بیٹی ہو فاطمہ خدیجہ کی آخری نشانی ہے فاطمہ خدیجہ کی آخری نشانی ہے دین ہے دین ہے تو دنیا ہے ورنہ پانی پانی ہے رب کی ذات باقی ہے آخری شیر بطور خاص ملاحظہ فرمالے کہ کوئی تو اُتھنے پانی اب ملا نہیں سکتا کہ کوئی تو اُتھنے پانی اب ملا نہیں سکتا کوئی تو اُتھنے پانی کہ کوئی تو اَتھنے پانی اب ملا نہیں سکتا اب ملا نہیں سکتا اب ملا نہیں سکتا نام ہے عمر جس کا اس کی حکمرانی ہے نام ہے عمر جس کا اس کی حکمرانی ہے فاطمہ خدی جاتی آخری نشانی ہے کیا بات ہے بہت شکریہ جزا کرنا کیا نور کی بارش ہوتی ہے اللہ غنی لکھتے لکھتے سو راتیں کاش گزر جائے ایک ناتے نبی لکھتے لکھتے چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم پورے نہ ہوئے ابواب کرم دریاؤں کا پانی سو گیا اور صاف نبی لکھتے لکھتے